جی تو سہری کا ٹائم ہو گیا ہے یہ میں نے آٹھا گون لیا تھا یہ خوشکی ہے یہ گھی جو باجی نے مکھا سے نکال کے دیا تو ختم ہو رہا ہے اور یہ پراتھا یہ تباہ اب میں بنانے جاری ہوں اپنی سہری تو پراتھے میں تیار ہو گئے یہ پتنی شاید تازہ تازہ آٹھا گون کے فرم بنا لی ہے اس لئے یہ پھڑ گیا پراتھا یہ نہاری یہ بھی باجی نے بھیجوائی تھی تب میں نہاری اور پراتھا سہری میں کھانے والی ہوں اور کوئی میں چھ مہینے پہلے مجھے چھ مہینے ہو گئے پہستان سے آئے ہوئے ہم نے جب پراتھا کھایا تھا گھر کو رات چھ مہینے بعد کھاڑی ہو تو میں بہت اپنی سہری انچوائی کرنے والی ہوں اب میں اپنی سہری کروں گی پھر نماز قرآن سب کر کے سو جاؤں گی پھر میں آپ سے ملوں گی اب تازیم ہے بائی تو یہ ہے آشکہ پیدا ہے کرکتی ہوئی دھو اور اس پر سنو ہو رہی ہے ہل کسی سنویت نہیں پتہ نہیں چل رہی ہوگی آپ کو لیکن یہ ہے آشکہ پیدا ہے اسلام علیکم وائلکم تو ہماری یوٹیوب چینل سہری میں نے آپ لوگ کو دکھا دی تھی اب ہوگیا افتاری کا ٹیم میں افتاری بنانے کے لئے نیچے آگئی ہوں کل جب میں بلاغنگ کر رہی تھی گروسی کر رہی تھی تو ساتھ بلاغنگ کر رہی تھی تو میں نے نوٹ سے کیا کہ میں نے بے سم کی جگہ مکہ کا آٹا لے گیا ہے تو مجھے صبح حریم کا اس نے بلاغنگ دیکھا اور اس نے مجھے میسج کیا کہ آپ بے سم کی جگہ مکہ کا آٹا لے کر آگئے ہیں اس میں اتنا بڑا بڑا لکھا ہے آپ نے دیکھا نہیں میں نے کہا بلاغنگ میں نہیں مجھے سمجھ میں آیا نہیں دیکھا تو اب اس کا کہنا ہے کہ نوپل میں چیزیں رٹنڈ بھی نہیں ہوتی ہیں تو اب ہم اس سے ٹرائے کر لیتے ہیں آج اگر اس سے اچھے نہیں بنے پکوڑے تو ہم کل بے سم لے کر آ جائیں گے سو اب ہم اس سے ٹرائے کرنے لگیں اب ہمیں کرنے لگی ہوں اب میں نے سبزیں نکال لیں ہمیں سمک سبزی کے پکوڑے بناوں گی اب ہمیں پلسکی کرنگ کروں گی پھر اور سبزیں کی سبزیں ساری میری کرد گئی ہیں یہ میں نے دال دی اس میں پیاز اس میں میرے پاس پیاز ہے آلو ہے گو بھی ہے پالک ہے ہری میرچ ہے ہری دھنیا میں دال دی اس میں نمک مرچ تھوڑی سی زیادہ بس اوکے یہاں پہ 644 ہو گئے تو اب ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنے پکوڑے اپنے پرائیپر لکھا اب ہم دال دے اگر اس کے پکوڑے اچھے نہیں بنیں تو میں یہاں پہ ابھی اسی طفل میں پہ اس کے مک نے ب Schrute سبزی کی ریزار تو میں سے رائما ہوں تیل تھنڈا ہوں تو جب تیل تیل کیزار اوچ چارٹ کچھے جاتیں تیل امارہ گرام ہوگی تیل امارہ گرام ہوگی بسم اللہ ورحمت اللہ یہ اس طرح کے کشش شکل کے بنے ہیں اور یہ کیونکہ یہ آٹا ہے تو یہ بہت زیادہ اوئل اوبزورف کر رہا ہے اور مجھ سے یہ چیزے بلکل نہیں کھائی جاتے ہیں دیکھیں مجھے کچھ مطلی سی ہونے لگ جاتی ہے تو اب میں نے سوچا میں نے اس کو اس طبے پر ڈال دیا میں اس کو کچھ پر آٹا ٹائپ بنا لے یہ کوشش کر رہا ہوں جلدی سے شربت بھی بنا لیتے ہیں تو یہ ہے میری افتاری آج کی یہ ہے مکہی کے آٹے کر رہے ہیں پکوڑے کھا کے دیکھتے ہیں کیسے بنے ہیں یہ میری فروٹ چاٹ اور یہ اب آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں یہ ڈھوکلا بھی لگ رہا ہے ڈھوکلا یا ڈھوکلا یہ یا پر آٹا جو بھی مکہی کے آٹے کی روٹی یا پر آٹا جو بھی ہے یہ میرا شربت ہے اب ہم کرتے ہیں اور یہ ہے اس وقت موسم کی صورتحال بس مغرب کی نماز میں آزام میں 5-10 منٹ رائے گئے ہیں کیا خوبصورت بھی یہ ہوئے ماش اللہ افتار بھول جاتا ہے میں ابھی افتار کھلتوں پھر یہ کھا کے بتاتیں کیسے بنے پکوڑا کھانے کے بارے بسم اللہ یہ ٹھنڈے ہوئے بہت دیو سے بنے میں لیکن یہ اچھے بنے ہے چیزPower ٹھنڈے ہوگا ٹھنڈے ہوگا ٹھنڈے ہوگا ہمیں ڈیا کیا ہمیں تمہیں ٹھنڈے ہوگا ٹھنڈے ہوگا کیونکہ ہم کھائیت نے اس کو اپنے گرم کر لیا یہ ہے می پاس ماتا کی چٹنی اب میں اپنا ہی افتاری کرتی ہوں ملتے ہیں آپ سے پر واہو پھر دیکھیں کہ نظرہ رائے داس میں اورانج واہ جی تو یہ چھوٹا سا سیر ور افتاری کا بلوگ پہنچا ہے آپ کو کس شکہ کسی لگا مجھے توprobب اچھا لگا لگا کیونکہ بس شکا تھا کہ میں ہم بھی افتار میں پکوڑے بنا ہوں یا نہیں اتل کسی لگری تھی لیکن ابھی میں سارے فارے اسے ہی پڑے بھی کیونکہ میں سارے کھایا نہیں جائے میں سارے چیزیں کھائیں نہیں جاتے ہیں تو سارے پر پڑے سارے اسے پڑے میں تو اب کل سے اسے کھانا ہی بنے گا اور آپ کو میرا vlog کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے اگر اچھے لگ رہے ہیں میرا vlog تو چینل کو سبسرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں آپ سے پھرکی چیزیں اللہ حافظ